مسافر خانوں کی تعمیر کا معاملہ الڈی اے کو شہر میں پانچ مقامات پر مسافر خانے بنانے کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے مسافر خانے تعمیر کرنے کے لیے ٹینڈر پندرہ نومبر تک طلب کر لیے گا مزید آگاہ کریں گے شیخ زین العابدین جی شیخ زین العابدین بتائیے نبیر نظامی یہ مسافروں کی سہولت کو بدنظر رکھتے ہوئے وزیرا لہ پنجاب سردار عثمان بوزار کی حضائد پر مسافر خانوں کی تعمیر کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور الڈی اے کو شہر میں پانچ مقامات پر مسافر خانے تعمیر کرنے کی ذمہ داری تفویز کر دی گئی ہے اس سلسلے میں ان مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر پندرہ نومبر کو طلب کر لیے گئے ہیں جسکہ ڈائریکٹر جنرل آمنہ عمران خان کی ہدایت پر ٹی پنجینر الڈی اے مزر حسین خان نے مسافر خانے تعمیر کرنے کے لیے ضروری انصلاح مات شروع کر دی ہیں اور مسافر خانوں کی مقصد جو اراضی ہے اس کے دورے بھی کی ہیں اس سلسلے میں یہ جو مسافر خانے ہیں یہ جنرل بس سٹینڈ بادامی باغ سبزی منڈی بادامی باغ ریلوے سٹیشن شادرہ چوک اور تاتا گنگ باغ مزار کے قریب تعمیر کیے جائیں گے پہلا جو مسافر خانہ ہے یہ ریلوے سٹیشن کے مقام پر تعمیر کیا جائے گا ہر مسافر خانے کا جو رکھتا ہے وہ ایک کنال مختص کیا گیا ہے اور پندرہ نومبر کو ٹینڈر طلب پہنے کے بعد پھر اس کے اوپر بقاعدہ تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا شکریہ شیخ زینہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے